السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامعین و ناظرین امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے دیکھئے ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے ہم سب کے لئے باعث اور خوشیوں کا سبب ہے دیکھئے ایک حدیث پاک میں آپ کو آج پیش کرنے لگا ہوں جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے چار چیزوں پر کسرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے آج ہم اگر ان چار چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقینا ہم سب کی کامیابی کا سبب ہوگا دیکھئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آ جائے تو ماہ رمضان کے اندر چار چیزیں کبھی مت بھولنا اس کا مطلب یہ ہے کہ چار چیزیں ضرور بزرور کرنا تو وہ چار چیزیں کیا ہیں آپ توجہ سے سماد فرمائے چار چیزیں میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں آپ اس ماہ رمضان کے اندر اسے کسرت سے کریں روز کریں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم رمضان المبارک کے اندر کسرت سے کلمہ طیبہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسرت سے آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے دوسری چیز جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے حضور نے فرمایا دوسری چیز رمضان المبارک کے اندر کسرت سے استغفار کرو کسرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہو اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ تم جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرو اللہ تعالی کی بارگاہ میں جنت کے طلبگار بنو اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو اور جنت مانگو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو مومن کے لیے پیدا فرمایا ہے اور چوتھی چیز اس ماہ رمضان کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی جہنم کی آگ سے پناہ مانگو اللہ اکبر سامعین و ناظرین یہ چار چیزیں ایسی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے اندر انہیں قسرہ سے کرو پہلے چیز کیا ہے دوسری چیز ہے استغفار قسرہ سے پڑھیں تیسری چیز کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرنا اللہ کی بارگاہ میں جنت کو مانگنا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی جہنم کی آگ سے پناہ مانگو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو بار بار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں موفی مانگو امید کرتا ہوں یہ چار چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اس پر آپ تمام مسلمان قسرہ سے عمل کریں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اور آپ سب نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ